دوسرا جو الزام پشاو انیویسٹی کی ترجمان لگاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے آپ جا کر نیشنل سنٹر آف ایکسیننس انجیوالی جی کی بورڈ آپ گورنر سے پوچھے ان کی ٹیچر سے پوچھے کہ سوحیل معبود آپ کے ساتھ ریجسٹر سٹورنٹ ہے کی نہیں ہے دوسری انہوں نے بلال بونیری کا ذکر کیا ہے جو ہمارے ساتھ ایم ٹی ایم میں پختون سٹورنٹ پیڈریشن کی ریبزنٹیٹیو ہے بلال بونیری کا کل پیپر ہوا ہے مایکرو پیلنٹالوجی کا آپ جا کر جیالوجی ڈپارٹمنٹ میں رابطہ کر لے کہ کل آپ نے اگر ایک طالب علم یونیورسٹی سے فارغ ہے تو کل کیسے وہ آپ کی ایگزیم حال میں پیپر دینے بیٹھ کیا ہے یہ سارے الزامات جو ہے یہ صرف اپنے ان طلبہ کی آواز کو دبانے کے لیے ہرمی ہیں ہوسٹل کا بھی بتا دیں سوحیل محمود صاحب یہ جو تین سو کمرے یا چار سو کمرے ایلی گلی یا بدماشی کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں میں ہر فلور پر یہ بات کہہ چکا ہوں آج بھی میڈیا والوں سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ تین مہینے پہلے وہ تین سو کمروں کا بتاتے تھے کل پرسو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ کمری سلسل گیارہ تک پہنچ گئے ہیں میں تو حیران ہوں کہ مہینے پہلے جو پریس کانفرنس ان لوگوں نے کی تھی اس میں تین سو کمروں کا بتا رہے تھے اور ابھی جو پرسو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں سو گیارہ کمروں کا بتا رہے ہیں آپ ہماری اوپر الزام لگا رہے ہیں تو آپ ثبوت پیش کر لیں دوسری بات صرف انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ان سٹورنٹ کے پاس اسلحہ ہے ان سٹورنٹ کے پاس جہادی لیٹریچر ہے یہ سٹوڈنٹ چرس اور شراب پیروخت کرتے ہیں تو میں یہ بار بار میں نے میڈیا کی ذریعے اور اس کو منع کیا گیا کہ یہ میوزک جو ہے وہ مت سن یا آواز لیچی کر لے اس نے نہیں کی تو اس کے بعد اس کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ میوزک کیوں سن رہا تھا اس طرح کی واردات ہیں یا یہ کہ ایک لڑکا اٹھا لیا گیا اٹھا لیا سن لیجے یا ایک لڑکا اٹھا لیا گیا مجھے نہیں پتا کس جماعت کا تھا کس نے اٹھایا اس کو اس طریقہ رام اس کے کمر پہ لگا دی گئی اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہوئے کیا سر اس طرح کی واقعات کا یہ ثبوت پیش کرے آپ نے دو مہینے پہلے کا ذکر کیا ہے اس سے تین مہینے ہو گئے پیشاور کے ہاسٹل بند ہے چہ جولائی کو انہوں نے پریشن کیا ہے تو دو مہینے پہلے کیسے یہ واقعہ پیش آیا یہ سب سٹورنٹ تنظیموں کو ایسا کبھی نہیں ہوا نا پیشاور ایورسٹری کے ہاسٹل میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا ہے سر ایسا کبھی نہیں ہوا ہے آچھا یہ مجھے بتائیں سر ان لوگوں نے ان لوگوں نے الزامات لگائے ہیں کہ پیشاور ایورسٹری کی کمروں میں اسلحہ موجود ہے اس میں شراب موجود ہے اس میں جہادی لٹریچر موجود ہے اس میں دائش موجود ہے اس میں طالبان موجود ہے تو میں ان سے بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا ثبوت پیش کریں پھر آپ جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں تیار ہے لیکن اگر پیشاور انیورسٹی انتظام یا یہ ثبوت نہ پیش کر سکی تو ان لوگوں کو ٹرمنیٹ کرنا چاہیے یہاں ایک ریٹائر کرنل بیٹا ہوا ہے پیشاور انیورسٹی کے اندر 363 پولیس اہلکار موجود ہے ایک ہی کیمپس کے اندر پھر پیشاور انیورسٹی کی سپیشل فورس خیبر فورس موجود ہے ایک سو تریتر کی تعداد میں سی ٹیڈی موجود ہے سی ایڈی موجود ہے ان تین سو لیکن عمر خان پانچ گھنٹے کچھ ہوا آپ لوگوں کے درمیان یا آپ بالکل آپ نعرے لگاتے رہے اور وہ قریب نہیں آئے کوئی ایسی بات چیز نہیں ہوئے آپ کہہ رہے ہو نہیں سر اس طرح کوئی بلکل پرامن ماحول تھا ہمارے جو لیڈرز تھی جو صاحبان تھی وہ جو نا وقت تن پا وقت تن جو نا وہ تقریر کر رہے تھی اور جو لیگل رائٹس کی لیجن ہے وہ سر وہ تقریر کر دی اگر آپ ہمارے مسائل خود ہے کہ یہ جنون مسائل ہے اگر ان لیگل رائٹس تھی اور یہ جو کہہ رہے نہیں آپ کے مسائل آپ کے آپ کے مسائل پہ کوئی وہ نہیں کر رہا جو پولیس نے تشدد کیا اس کوئی بھی مضمت کر رہے ہیں صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایڈمنسٹریشن بلوک کی طرف کیوں جانا چاہا کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ لوگ جب آپ کو دے دیا تھا جلسے کے لیے جگہ دے دی تھی انہوں نے سر میں میں آپ کو بتاتا چلوں سر اس طرح ہے کہ ہم اس وقت پر ادھر موجود تھے بلکل ہی بات ٹھیک ہے ادھر موجود تھے لیکن ہم پرامن واق کر رہے تھے اس سے پہلے سر اگر آپ دیکھی ہلاو کیا گیا آپ کو جگہ دی گئی باقعدہ ہم نو بجے اکیڈیمک بلوک میں بیٹے تھے پولیس ہمارے پاس آئی ہے پولیس کہہ رہے کہ انتظامیہ کسی بھی قسم کی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے پولیس کا کہنا تھا کہ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرہ اپنے زمانت پر آپ لوگوں کو تین چار گھنٹوں کے لیے ادھر چھوڑ رہے ہیں آپ اپنا احتجاج ڈیکارٹ کریں لیکن ہم نے پولیس ڈیس پی اور ایس ایس پی کو یہ کہا کہ سر یہ آپ کا ایشو نہیں ہے ہمارے انتظامیہ سے مذاکرات کرائے انتظامیہ سے کہہے کہ کسی چیپ پر آکٹر کو بیجے کسی ڈائریکٹر ایڈمیشن کو بیجے ریجسٹرار کو بیجے لیکن انتظامیہ نے کسی کو نہیں بیجا اور دوسری یہ بات غلط ہے کہ ہم ایڈمنیسٹریشن بلوک کی طرف واک کر رہے تھے آپ اگر ویڈیو دیکھیں تو وہ ٹیچر اسوسییشن حال ہے مین چوک ہے ہم نے ڈیس پی سے کہا کہ سر یہاں ہماری بات سننے کوئی نہیں آ رہا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس اکیڈیمک بلوک سے جو دس بارہ قدم کے فاصلے پر پیوٹا چوک ہے اس میں ہم پر امن طور پر بیٹھ جائے اور سر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ متحدہ طلبہ محاص کے چیرمین انہوں نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ آپ لوگوں کو بیٹھائے میں لوگوں کو بیٹھا رہا تھا کہ بس پولیس نے ڈاریک وائلنس شروع کی اور لاکی امام شروع کی سوہیل اب مجھے صرف فائنلی یہ بتا دیں کہ کل آپ لوگ اتجاج کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ معاملات اب سالو نہیں ہوں گے کل پورے صوبے میں آپ لوگ اتجاج کر رہے ہیں تو اب کیا مطالبات ہیں آپ کے یا کوئی بات نہیں ہو سکتی ہمارے دو بڑے مطالبات ہیں ایک فیسوں میں اضافہ ہے دوسرا جو پشاور انیورسٹی کے اندر بے انتہا کرپشن ہوئی ہے جس کے وجہ سے انیورسٹی مال خسارے کا شکار ہے اور پشاور انیورسٹی کے اندر جو سیاسی برتیا ہوگی ہے سوہیل یہ تو آپ کا کام نہیں ہے نا میرا بھائی کہ وہاں پہ اگر برتیاں ہوئی ہیں یا کرپشن ہوئی ہے میں تو اگر فیس کا مطالبہ ہے تو اس پہ تو شاکر کیوسف جائی صاحب کہہ رہے گے ہمارے ساتھ آکے بیٹھیں ہم بات کر لیتے ہیں سر سٹورنٹ تالے بیلم یونیورسٹی کا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے تالے بیلم اگر یونیورسٹی آ جائے وہ داخلہ کر لے تو وی سی بیٹھے گا اگر وہ داخلہ کر لے تو رجی سٹار بیٹھے گا اگر انتظامیہ ایک سال کے اندر میری فیس تئیس ہزار سے بڑھا کر چھونتیس ہزار تک کر لے خیب اور مفتنخواہ کا سر آپ کو پتا ہے یہ سیلا زدہ زلزلہ زدہ جنگ زدہ علاقہ ہے یہاں کاروبار پہلے سے متاثر ہے اگر آپ ان چیزوں نے ہمیں تعلیم سے نہیں رکھا مطلب یہ کہ فیسوں میں ایزابہ مختصر میں واپس لیا جائے یا نہ بڑھایا جائے یہی کہہ رہے ہیں نا آپ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فیسوں میں ایزابہ پل فور واپس لیا جائے پستس فیصد تو کہیں سے نہیں بنتا اچھا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جی کوئی چار سو ہوسٹل کے کمرے اور کوئی کم کمرے نہیں ہے وہ انلیگلی اوکیوپائیڈ ہے سو میں سے تین سو ہاں جو بھی ان کا کہنا ہے کہ ساتھ ایک بھی نہیں ہے اور یہ چلے تھوڑا سا ان کی بات میں وزن یہ آتا ہے کہ اگر اتنی پولیس کی نفری ہے اور اتنی فوسز ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا اب جہاں تک کرپشن کی بات آتی ہے یونیورسٹی انتظامیہ میں تو یہ بالکل سٹوڈنٹس کا ایشو ہے کیونکہ وہی ڈریکٹ افیکٹیز ہیں اور سٹوڈنٹس نے میں بات میں کیا ہفیصہ مانتا ہوں اور ولی خان یونیورسٹی مشال خان کیس مشال خان نے کس چیز کے خلاف اپنی آواز اٹھائی تھی کرپشن ان دی ایڈمنیسٹریشن اور آپ کو یاد ہوگا کہ جے آئی ٹی میں یہ بات کی گئی اور اقبال خان مشال خان کے جو والد صاحب ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ پھر انتظامیہ نے لوگوں کو اکسایا یا انتظامیہ نے نہیں انتظامیہ نے ان اناثر نے لوگوں کو اکسایا اچھا کن لوگ